ایک ہے سبر اپنے آپ کے ساتھ patience the first recipe of vision management is and successes undefined sabr uncountified sabr اتنا سبر اتنا سبر کہ انسان کہے میرا جواب میں نہیں دوں گا میرا کام دے گا میرا جواب میں نہیں میری قوم دے گی میرا مو میرا جواب نہیں دے گا کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے اتنا سبر اپنے نفس کی shortcomings پر اپنی نفس کی کمزوریوں پر اپنی experimentation concentration response time کے اوپر لوگوں کی باتوں کے اوپر لوگوں کی دھتکاروں کے اوپر cv reject ہونے کے اوپر اور دھکے کھانے کے اوپر اور ان تنہائیوں کے اندر جہاں لوگ تیرے اندر کا وہ جن نہیں دیکھ سکے جب لوگ تیرے اندر کا وہ آتش فشا نہ دیکھ سکے ان وقتوں کا سبر جب تجھے ایسے ہی marketing میں بلالیں گے جب تُو مشہور ہو جائے گی اور ہو جائے گا ان وقتوں کا سبر جب کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ یار یہ واقعی future کا ایک future جا رہا ہے یہاں سے ان وقتوں کا سبر جب لوگ نہیں جانتے ہوں گے آج اس سے بات کرنے کے لئے بھی اس کو اوے اوے کر کے بلاتے ہیں کل اس کے marketing head کو میسج کرنا پڑے گا یار ان سے ایک لیکچر دلوا دو وہ سبر وہ سبر کے لوگ ان قبروں میں تجھے گرا کے آئیں گے اور ایسی سروں پر گولیاں مار کے آئیں گے کہ تُو head shot کے بعد اٹھنا سکے اتنا سبر تجھے چاہیے بیٹا مو سے قائل کرے گا نا تو اس شہر کا کوئی جانور بھی نہیں تجھے سنے گا اور تُو لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں بیٹا اپنے عمل سے پروف کرتا ہے آدمی اتنا سبر کے مو کو ٹیپ لگا لے stop yapping from your mouth and start performing towards your great success in jenny اتنا سبر مارنے دیں انہیں خنجر تیرے چھاتیوں پر مارنے دیں کو خنجر اپنے اوپر کوئی غم کی بات نہیں ہے اب یہ تو تاریخ ہیں اماموں کی کہ انہیں سینوں اور گردنوں اور ان کی گلوں اور گربانوں کے اوپر چھوڑے مارے گئے ہیں وہ لیڈری کے آج وہ شروعات میں ڈسکور ہو جائے جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو گول کوز جیسی پھر چینلز کے اوپر نا اس کی موٹیویشنل ویڈیوز چلتی ہیں پھر جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو پھر وہ ٹونی رابنز اور سٹیون کبھی جیسے لوگ بن جاتے ہیں جب وہ ڈسکور ہوتا ہے نا تو وہ اللہمہ اقبال ہوتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہوتا ہے پھر ہوا but a talent and a genius will always be discovered بیٹا غلط رستہ اختیار نہ کریں اپنی منزل تک کے لیے اپنے اصول اپنی values کا گلہ نہ گھونٹی کبھی اپنی ذات کو چند ٹکوں کے آگے بیچنا دیں کبھی تیرے idea کو باہر بھی لگے گا finance بھی لگے گا لوگ بھی لگیں گے اور team بھی لگے گی سبر اتنا سبر مگر صرف سبر کر کے بیٹھنا بھی نہیں ہے وَقَانُوا بِعَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ یقین بھی رکھی positivity یقین عمل پرے ڈیوز کراتا ہے یقین positivity نکالتا ہے یقین جو گال پہ تھپڑ مارتا ہے اس کو smile دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آج ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں کل میں آپ کا یہ سکول خریدنے آوں گا انشاءاللہ یاد رکھئے گا لیکن آج میں آپ سے time مانگ رہا ہوں اور آپ کے پاس time نہیں ہے ہمارے لئے کل آپ ہمارا وقت مانگیں گے اور قوم آپ کو جھو کری کہ اس time پر گئی ہم آپ کو نہیں دے سکتے میں اتنی بڑی سلطنت کھڑا کروں گا کیونکہ میں غیرت مند بھی ہوں غیور ماں باپ کی اولاد بھی ہوں کسی بے حیاء کا خور نہیں ہوں وہ غمی نہیں ہوتا بیٹا ویجن میں اپنا تو غمی نہیں ہوتا قوم ہوتی ہے لوگ ہوتے لوگ ہوتے اور بازو ہوتے اپنے ساتھ صرف درد ہوتا ہے وہ آنسو ہوتے جو اندر ہی ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے بندہ کہیں نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو کاٹ کے گوشت دینا ہوتا ہے قوم کو خون دینا ہوتا ہے اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو اور آپ سوچے ہیں گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مگر آپ کا مارکٹنگ اے چار کا آدمی کہے گا کہ بھائی جن میرے پاس بیس ہزار پی نہیں ہے پچیس ہزار نہیں ہے آپ کو اپنے لوگوں اتنا سبر کرنا پڑے گا سب کچھ تو CEO بھی تو اور پوری کمپنی کا وہ جمہ دار بھی تو جس نے اپنے اپنے ان کپڑوں سے پوچے لگانے ہوں گے کوئی نہیں ہوگا تیرے ساتھ ہار لامانی آج تو پاتک فلپس رولیکس رسل این بروملی اور گوچی ارمانی نہیں پہن سکتا تو گھبرا نہیں یہ سب تیری قدموں کے بڑھا جائیں گے ایک دن تو اس لیے کہتے ہیں لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہیں ہوتا جب کچھ ہوتا ہے پھر تو دنیا چومنے آتی ہے جب آج اگر تو کچھ نہیں ہے آج اگر تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہہ کے جاتا ہوں بیٹا عزت کر اپنی ایک دن ہوگا جو زمین پہ نہیں تو کندوں پہ انٹریان مارے گا یونیورسٹیوں کے اندر لوگوں کی لیکن گھبرانی یہ وقت مشکل ہوتا ہے خواب دیکھنا سب سے عظیم ترین کفر اس زمانے کے کہ میں یہ بنانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس خواب کو ریٹین کرنا اس خواب کو اپنے آپ کو روز ڈریل ڈاؤن کرنا نیل ڈاؤن کرنا اور پھر بناتے بناتے ایک گاڑی اور آگے آپ سے نکل جائے گی چار گاڑی اور نکل جائے گی اور اندر سے آواز آگی چھوڑ دے بھائی تو نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا نہیں یہاں سے انقلاب کھڑے ہوتے ہیں یہاں ایسی ایسی خموشی آؤں گی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت حد تک تکلیف برداشت کر سکتا ہوں اور آپ دیکھیں گے وہ گیڑے کی طرح دیوار میں سر مارتے رہیں گے حالانکہ وہ کام سٹریٹیجکلی کیا جاتا تو کم ریسورٹز آئے کیے وے جلدی ہو سکتا تھا اور کچھ لوگ اتنے بک ورمز اور اتنے پلیننگ کے چیتے ہوں گے بلیننگ پلیننگ چل رہا ہوگا لیکن مسل ہلانے نہیں ہے کبھی بیٹھے میں کتابیں لگ دیوں گی یوں ہونے یوں ہونے یوں ہونے مگر ایک انیشیٹیو نہیں لیا سو وہ علم جو کبھی نیت نہ بن سکا اور وہ نیت جو ارادہ نہ بن سکی اور وہ ارادہ جو عظم نہ بن سکا اور وہ عظم جو قصد نہ بن سکا اور وہ قصد جو عمل نہ بن سکا اور وہ عمل جو نتیجہ نہ لا سکا اور وہ نتیجہ جو محاسبہ نہ کرا سکا اور وہ محاسبہ جو توبہ نہ کرا سکا ایسے علم کے بارے میں تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کمسلِ حیمارن یا حملو اسفار یہ گدیں ہیں جو انہوں نے کتابیں اپنے اوپر رکھ لی ان سب گھاٹیوں سے علم نے گزرنا ہے تو فیلیر فیلیر ہار اس فیلڈ کی تاج ہے اس کا مراج جو انسان کہے میں ہارا نہیں زندگی میں بھائی جن وہ بن ہی نہیں سکتا کچھ کا اور جو ہار کے سیکھا نہیں وہ بھی نہیں بن سکتا اور جو ہار کے اٹھا نہیں اسے تو پہلے کہیں بھائی جن یہ آپ کا ویزہ ہے واپس چلے جائیں اس ملک اور اس وادی میں آپ کو کوئی لینا دینا نہیں یہ تنہائیوں کا گیم ہے یا کیلے پنوں کا گیم شکوک اور شبہات اور استراب کے ایسے محل ملیں گے آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے لیکن اس پوری سٹرگل کے اندر زندگی میں اپنے خواب میں کچھ بنانے کے لیے اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا لوہ منوانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے لوگ باہر کنونس کر رہے ہوتے ہیں بھائی جن سب سے پہلی تربیت اپنی ہوتی ہے چالیس سال میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسا گرائنڈ کیا ہے ایسا گرائنڈ کیا ہے کہ لیکن اتنی بڑی تحریک کیسے کھڑی ہو سکتی تھی جب تک کہ اس شخص کی اس انسانی ایٹریبیوٹس کا وہ کمال اور جمال کا ظہور نہ ہوتا کہ جس نے اس نے دنیا میں مائیکل ہارٹ کے جملے کو پورا کرنا تھا کہ اگر انسان کی کوئی مراج ہو سکتی ہے نا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے ہیومن پوٹینشل پہ وہ پرفارمنس دی ہے کنسسٹنسی کانشیسنس سرٹینٹی یقین صبر استقلال تحمل مستقل مزاجی دوام اور اس کے بعد روحانیت فرچوائلٹی تعلق باللہ تسکیہ تعلیم حکم کے ایسے باپ مانے ہیں اس نیچرل کپیسٹی اور پوٹینشل پہ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی نہ پہلے نہ آخری کے اندر اس لیے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اتنی ایکچولیز لائف کیسے جی سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمیں جذبات محبت غضب دکھ درد امیدیں یہ فیولڈ ہوتے ہیں یہ نائٹروز ہوتے ہیں جو کبھی کبھی دیے جا سکتے ہیں مگر اتنا لمبا سفر ہے یہ اتنا تھکا دینے والا سفر ہے یہ اتنا توڑ دینے والا سفر ہے یہ اس میں محض جذباتوں کے ساتھ نہیں کھلا جا سکتا اس میں انسان کو اصول چاہیے اس میں انسان کو عقیدہ چاہیے اس میں انسان کو نظریات چاہیے تفکر چاہیے تفکر فشرا چاہیے تفکر فل کون چاہیے اسے وہ سوچ چاہیے جو اس کے اندر سے سیلف پروڈکٹیویٹی کرتی یعنید اس لئے نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس کو گرانا ہے میں نے اس کو نیچے لگانا ہے میں نے اس میں شورت حاصل کرنی ہے میں نے اپنے نفس کو پروف کرنا ہے ویژن بنایا ہے اس لئے جاتا ہے یہ اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ شاید ارش کے باستشاہ نے مجھے چنا اس کے لئے میں کلیم نہیں کرتا لیٹ می گیویڈ اٹرائے تو تکبرانہ مزاجوں کے ساتھ جہاں نفس میں حسد ہو بغض ہو تکبر ہو کینا ہو یہ چھوٹی self-centered introspective values کے ساتھ امامتے اور قیادتے نہیں ہوتی باجن سفر بہت لمبا ہے آپ کو لوگ چاہیے آپ کو ریسورس چاہیے آپ کو ٹیم چاہیے جو کم پیسے میں آپ کے ساتھ کام کرے اگر آپ کے مزاج کے اندر آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں آپ دشمنوں کو دوست اور دوستوں کو دشمن بنائیں گے آپ ریسورس ضائع کریں گے آپ اہل کی ناقدری کریں گے آپ میرٹ کو اٹھا کے پھیکیں گے اور آپ اپنے ہردگرد وہ لجنہ بنائیں گے جو خوشامت پرستوں کی اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں زندگی کی جنگ میں وہ شخص جو آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اپنی ویلیوز کو پروپر کر کے لائے ہوگا آپ نہیں جیسکتے اس سے اگر وہ اللہ لائے گا جنگ میں اپنے ساتھ ایک مشین چلانے کے لئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لائے گا اس جنگ کے اندر اپنے ساتھ اور وہ بزرگوں کے تجربے لائے گا اپنے ساتھ وہ ماں باپ کی دعائیں لائے گا اپنے ساتھ فیلڈ کے آئنسٹائن کی تھیوریز لائے گا اپنے ساتھ اور دنیا کے اندر کانٹمپلیشن لے کے آئے گا ان وقتوں میں جہاں ہم پارٹیاں کر رہے تھے جہاں ہم لگے ہوئے تھے ادردر مستیوں کے اندر اگر وہ اپنا ٹائم مینجمنٹ لائے گا اگر وہ اپنا ریسورس مینجمنٹ لائے گا آپ اس سے نہیں جیس سکتے اس کے بعد بھی اگر وہ ہار گیا اور اگر وہ ٹیپ اپ کرتا ہے کہ ویلڈن برادر انشاءاللہ نیکس ٹائم پوزیٹیو کامپیٹیشن میں تیرے ساتھ ہی کھڑوں گے ایسے پٹھے کو آپ نہیں ہرا سکتے جس انسان میں چھوٹا پن ہوا اس کی نفس کے اندر شخصیت کے وہ غلیظ جرہ سیم ہوئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ماجر ہے یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ سرائکی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ ایلیڈ کلاس کا یہ میڈل کلاس کا یہ ہائی کلاس کا یہ لور کلاس کا وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں مرد ہوں یہ عورت ہے وہ جنڈر بیس ڈسکرمنیشن رکھتا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ لیبرل ہے یہ مولوی ہے جو اپنے اندر کائنات کو انکم پاس کراتا ہے وہ مینگنٹائز کراتا ہے کون وہ اپنے اندر کہ I am the man and I am standing here right now اور وہ اللہ کو بھی convince کرتا ہے کہ تُو پوری کہکشاں فلا گھماں میرے لیے یہاں پر کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر and as Allah says Prophet ﷺ says and I am the sun niyab divi میں بندے کے گھماں کے مطابق تُو کنجوس آئے گا تُجھے کنجوسی ملے گا تُو غنی ہو کے آئے گا لوگوں سے ہم تجھے وہ گھنی دکھائیں گے جو تُو دیکھ نہیں سکتا کبھی you come the way you come to me and I'll give you the way تُو ایک قدم بڑھ ہم دل تنے ہم کائنا ہم پے کے تین نکتوں کو سر کے تین نکتے بنائیں گے لیکن تُو دل لاؤو جو ہم سے جڑاؤ تُو انسانوں کی positivity کے لیے فینڈ کے اندر اُتر optimism positivity natural behavioral psychology perceptional balance ان الفاظ کے ساتھ تُوا تُو ہاتھ رکھے گا ہم سونا کر دیں گے اور دیکھ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں سفر لمبا ہے سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کے حق مارنا چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ نفس کی شورت چاہتے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ تعریفوں کے بھوکے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ پیسے دولت کے لیے کر رہے ہیں سفر لمبا ہے اگر آپ لوگوں کو جھگانے کے لیے کر رہے ہیں سفر لمبا ہو جائے گا it's a long walk پہلا سبق آج سیکھ کے جانا بیٹا یہ بہت لمبا سفر ہے صدیاں ہیں تنہائیاں ہیں اور یوسف علیہ السلام کی قید ہے اور سوچیں وہ جو ایک ان کا ساتھی تھا جب وہ جانے لگا تو سورہ یوسف پڑھیے گا انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جا کے اس کو بتانا میرے ساتھ ایک عورت نے زیادی کی تھی وہ بھول گیا تیرے بھی آئیڈیا کو سننے کے بعد لوگ بھول جائیں گے بیٹا کوئی یاد نہیں رکھے گا کہ پاکستان کراچی کے شہر میں جینئس تھا بلکہ پلیجرزم کے باپ ملیں گے تجھے لوگ تیرہ آئیڈیا لے کے اس کو رینے کیونکہ اس کے پاس مشینریز آتا ہے اس کے پاس مارکٹنگ ہاؤس بڑھا ہے اس کے پاس بجٹ بڑھا ہے تیرے پاس آئیڈیا بڑھا ہے وہ تو اس سے اٹھائیں گے بیٹا اور خود رینوویٹ کر کے ایسی بڑی کوک اور پیپسی کی انڈسٹری کھڑی کر دیں گے جینئس وہی مر جائے گا زندگی میں موت کے اس بستر پہ لیٹتے ہوئے انسان کو جو اتمنان ہوتا ہے کہ میں نے ایک شیر کی زندگی جی میں طائر کی موت نہیں مرا میں لوگوں کے ڈیفائنڈ ڈیفائنڈ ویلیوز پہ نہیں چلا میں نے ملک کو بھی سرف کیا میں نے دین کو بھی سرف کیا میں قوم کو بھی سرف کر کے گیا اور فخر سے میں آج اپنی موت کو امریز کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کو جو صرف انسان ہوتا ہے ہم اسے امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں اپنی فیلڈ میں سگنیچر بناتے ہیں کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں ڈیفینیشنز لکھتی جاتی ہیں اتنا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ جو بولتا ہے وہ ایکیڈیمک بن جاتی ہیں اس ٹائم کے اوپر ہم اس انسان کو جو کچھ بھی نہیں تھا جو کئی روڈوں میں کئی بسوں میں کئی پیلے سکولوں میں کئی ٹاٹوں پہ بیٹھاوا دھکے کھا رہا تھا موسیقی